الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا ان حدان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی افقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعْدُهُمْ اور اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو فوت کر دیں فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ تو صرف آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور ہمارے ذمہ ہے لوگوں کا حساب لینا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اسی توانو دنیا تے ہی انہ دیاں سزاما دکھا دیئے دنیا تے ہی انہ دا انجام سارا دکھا دیئے یا توانو اسی دنیا تو لے جائیے کالے پین دی ضرورت نہیں جلدی کرن دی ضرورت نہیں دوہ سورتان دے اندر تو آڈا کام ہے صرف لوگا تک پیغام پہنچانا انہ نو انجام دینا دوچار کرنا اس ہاڈا کام ہے مطلب کوئی بندہ جنہ بھی مرضی نافرمان ہو جائے جنہ مرضی سرکش ہو جائے جنہ مرضی رابضہ باغی ہو جائے اللہ تعالیٰ دے کلے طاقت موجود ہے اللہ انہوں کسے سباب دے ذریعے بھی پکڑ ساکتا ہے انہوں بغیر کسے سباب تو بھی پکڑ ساکتا ہے انسان نو اللہ تعالیٰ نے بارہا خبردار کیتا ہے کہ اے نا اللہ دے کلو اینا نڈارہون دی ضرورت نہیں اللہ دے معاملے دے بیچ اینا شتر بے مہار بنن دی ضرورت نہیں کہ میرے دے کوئی بندہ نگرانی نہیں کر رہے یا میں انہوں کو پوچھ نہیں سکتا اللہ کے انہیں انسان گمان کر دے کہ میں بلکل کسے دے بھی حکم تو بغیر چل سکنا بلکل کسے دے متاحت نہیں ہیں بندے دے سوچے وے بندے دے ذہنے وے کہ میرے کوئی دنیا دے دولت آ جائے تو بس ٹھیک ہے منہوں کوئی بندہ حالہ آنے سکتا قرآن پاک صلی اللہ پاک فرمانے کل لا لیم بزن فی الحتما وما ادراکم الحتما نار اللہ الموقدہ اللہ تی تتاریو على الافئدہ انہا علیہم مؤسدت فی عمد ممددہ انسان اس غلط فہمی اندر نہ رہی کہ تیرے ہو تے کوئی حکم چلانوالا نہیں بلکہ اگر یاد رکھی اللہ تعالیٰ کہہ دنے کہ تُو گمان کرنا ہے کہ تیرا مال تیرے ہو ہمیشہ رکھے گا نہیں اللہ تی نو جہنم دی اوس وادی اندر سٹے گا جہنم دی اوس گڑے دی اندر سٹے گا جدے چار اطراف اگ ہوئے گی اور تی نو اگ دی اندر بند کر دے گا اگ تیرے دل تک پہنچے گی اور او دا سیکھ او دی حدت تیرے دل تے جاکنا تی اونا چیزانو جھلائے گی جیڑیاں غلط فہمیاں پاکے اپنے دماغ دے ویچ اپنے دل دے ویچ تو دنیا تے اللہ تعالی دینا فرمانی کردہ سا تو اللہ تعالی کہنے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسے غلطوں جلد بازی کرن دی ضرورت نہیں ضروری نہیں کہ میں انہوں دا ہر انجام دنیا تے ہی دکھا ماں کئی گناہ ایسے اللہ دے باغی نے جنہاں دنیا جکاکھنی ہویا ساری زندگی وہ بلکل صحیح رہا ہے نا انہوں ساری زندگی انہوں کوئی درد تکلیف نہیں ہوئی دنیا دیا سائشہ نعمتاں دنیا دے ساری سہولتاں ہونا دے کل رہی ہیں دنیا جنہاں فیصلہ کر دیئے یار یہ نافرمان ہوئے اللہ دا باغی ہوئے تھی نا خوشحال ہوئے اسی اللہ دے باغی بھی کرنے ہیں اسی اللہ تعالی دے بندگی بھی کرنے ہیں پر اس نے باوجود ساڑے حالات نہیں سہی ہوں دے اس نے باوجود بھی اسی تنگ رہنے ہیں رزق ساڑا تنگے پریشانی آسانوں نے تو بھئی اللہ تعالی نے قرآن پاک دویں دسیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس باتی وضاحت کی تھی ہے کہ قرآن نے کہا لیکن دا ہے کہ اللہ تعالی نے انہوں دنیا دے دیتا سارا کچھ آخرت ویچونا دا کوئی حصہ نہیں جتے اصل ضرورتہ پینیاں نے او تھے انہوں کوئی چیز نہیں ملنے اللہ تعالی نے نہ دا کوئی نظر رحمت نہیں کرنی کوئی رحمت نہیں نہ تے آسانی نہیں کرنی انہا مردیں پھرنا ہوتے او تھے ترلے لیں دے پھرنا اللہ نے او تھے کوئی چیز انہوں نہیں دے نی ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی بھی گناہگار بندہ جنہیں ساری زندگی اسائشان دے ویچے ساری زندگی سہولتانچ کڈی جنہوں فکر ہی کوئی نہیں سی کماندہ انہوں پتہ ہی نہیں سی ہوتے کنی دولتیں ساری زندگی انہیں بڑا اور امن طریقے نہ کڈی اللہ دے کلو مرکے جدو جائے گا اللہ تعالیٰ انہوں پچھنگے ہاں وی دس اس بندے دے ناما مالنو فرشتے نو کہے گا چیک کرو فرشتے چیک کرنگے دیکھنگے اللہ تعالیٰ کہنگے جو انہوں جہنم دے چکر لگا جہنم دے چھوٹنا نہیں صرف جہنم وہاں آکے لے ہوکے انج دیئے فرشتے اس بندے نو کھڑنگے وہ بندہ جہنم دے سیگ جہنم دے عذاب ویکھے گا جہنم دے اگ ویکھے گا اتھے دیا سزامہ ویکھے گا وہ دے ایسا دماغ کمے گا اللہ دے کلو آکے جدو فرشتے واپس لے گیا انگے اللہ کہنگے ہاں بھی دس زندگی کے میں گزاریے کہے گا اللہ منو تیری عزت دی قسمیں میں ساری زندگی کدی کوئی سوخ ویکھیا ہی نہیں ساری زندگی کوئی سوخ نہیں ویکھیا اور اللہ انو قسم اٹھا اٹھا کے کہنگے اللہ سانو تے دنیا تے ٹیم ہی نہیں ملیا سانو دنیا تے موقع ملیا ہی نہیں ہے سیدھے تھوڑی دیر بس دنیا تے گیا ساں اسے والے واپس آگئے حالانکہ دنیا تے انہانے بڑی لمبی زندگی گزاری ہوئے گی جہنم دی ایک چلک انہانو ہر شاہ پل آدھوے گی اور ایدر مومن دا کیے اللہ کے دنے والا نابلو مومن دی کفیتے ہوئے اللہ انو ازمائے گا کدی پوکھائے گی کدی پیاس آئے گی کدی ادھے تو مال دی کمی آئے گی کدی ادھے کو پیارا فوت ہو جائے گا کدی ادھے مال ڈنگر اندر کمی آجے گی کدی ادھے کھیتی غلے اندر کمی آجے گی کسی نہ کسی نہ انگچ اللہ انو ازماندہ رہے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نا بندے واسطے جنج نا اچھا درجہ بنایا ہے لیکن بندے دے عمل جڑے ہوں دنے نا اتھو تک نہیں پہنچ پاندے دنیا تے جڑے بندہ کام کرانے ہوں دا نا اتھوڑے ہوں دنے درجہ وڈا ہوں دا ہے اللہ پاک بندے نوں اس درجے تک پچانا چاندے نے اس مندل تک پچانا چاندے نے تے پھر زندگی جو کوئی ایسی پریشانی ایسی مصیبت پاندے نے مومن دی او دی زندگی جو پریشانی ہوں دی ہے تے بندہ اس پریشانی دے اتھو تے سبر کردہ ہے بندہ اس پریشانی دے اتھو تے سبر کر کے نا تے اللہ دے کلو عجر دی سواب دی نیت راکے تے بندہ چوپکا آرین دے برداشت کردہ ہے نبی پاک صلی اللہ فرمان دے نے اللہ انہوں اڈا عجر دن دے نے انہا عجر دن دے نے وہ جنت میں جڑا رابنیوں دا مقام رکھیا ہوں دے نا اللہ او دے عمل جڑے نا اس مقام دے برابر کردہ دے کدھی بھی اپنی پریشانی دے اتھو تے بندے نو دل برداشتہ دی انہا چاہتا ہے کہ مکنی نہیں میری جان چھوٹنی نہیں میرے کلو جڑا نا یہ معاملے ختم نہیں ہونے نہیں بلکہ صبر و صبات نا شکر دے نال اے وقت گزارو اللہ دی قسم اللہ دنیا تے نا دیند آخر چے ڈا وڈا درجہ دینگے کہ بندے دی ساری زندگی دیا تکلیفاں انہوں پول جان گیا جو راب انہوں کہوے گا نا جا جنت ویکیا فرشتے انہوں کھڑنگے انہوں خوشبو آئے گی ہوا آئے گی منظر ویکھے گا تو واپس اللہ دربار چاہے گا اللہ تعالیٰ کہنگے ہاں داس بندے زندگی کینج گزاری کہے گا اللہ منو تیری عزت دی قسم اللہ منو تیری ذات دی قسم میں زندگی چکدی کو دکھ ویکیا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہنگے اگر اسی کسی نو سزا دیئے تو آڑے سامنے یا تو آڑے تو بات دیئے تسی پریشان نہیں ہونا تسی جلد بازی نہیں کرنی تسی کسی کہا اللہ لو شاکش نہیں پیانا اس تو آڑا کام ہے لوگانو داس دینا انہ دے کلو صحاب لینا انہ دے کلو جواب لینا اللہ کے دنے وعلینا الحساب ساڑی ذمہ داری ہے کہ اسی انہ دے کلو حساب لیئے انہ دے کلو جواب لیئے کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے جاتے ہیں من اطرافہ اس کے چار اطراف سے اس کے کناروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں پہلوں پہ ریشان کر دیسا مکی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی بڑی تکلیفان والی اور مسلمانہ تھی عرصہیات بڑا تنگ سی زندگی بڑی تنگ سی انہوں نے کی تھی بڑیاں تکلیفان بڑا مارنا تکلیفان دینیاں بلا وجہ تگڑے وی سن سردار وی سن مسلمان مارے سن جڑا تھی چاردہ سن انہوں مار دے سن تکلیفان دین دے سن تھی کہ انہوں ظلم و تشدد کر دے سن لیکن کی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے اللہ نے اوٹھ سکون دیتا جنہ مکہ والے پریشان کر دے سن اونا مدینے آلے جڑے نبی پاک نبی پاک موبد کر لگ پہ اوٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت قیم ہوگی پھر آستہ آستہ قبیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے لوگ رال دے گئے اسلام دے اندر اضافہ ہوندا گیا لوگوں تعداد دے لے آزنل اسلام وعدہ گیا آستہ 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 ایک وقت ایسا آیا کہ جتھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکڑیا گیا سی مجبور کر کے پریشان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹھے ہی آئے تو سارے مکہ علیہ کبر آگئے ڈر گئے پھر مافیاں تر لے پھر منتاں پھر مافی تلافی تے آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سی آباج دوں مکہ چھے وڑے نا تے انہوں نے اے نعرہ لایا الیوم یوم الملحاما اج جسی انہوں نے ٹکڑے کرنے جس انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے انہوں نے زبا کرنے آسی جنہوں نے قتل کرانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاں نہیں نہیں اسی انہوں نے بدلہ نہیں لینا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جاؤ انہوں نے معاف کر دو جڑا نس جاوے انہوں نے کشنا آکھے ہوجے جڑا اپنے کاروار کے بھوا بند کر لے انہوں نے کشنا آکھے ہوجے جڑا بیعت اللہ چوار جے انہوں نے کشنا آکھے ہوجے جڑا کو بزرگ نظر آوے انہوں نے کشنا آکھے ہوجے عورت بچے نو کس ناکھے ہو جے سیابا کہا لگے اللہ دے نبی کہنا کنوں میں فرد آپ نے فرمایا اصل اندر اسی ہے ناکلو بدلہ آنی لینا جی آج اسی اینہ نلوی اوہ سلوک کریے جو ساڈینل کر دے رہا ہے فیساڈج دے نا جو فرق کی رہا ہے نا اصل میں اصل چلوکاں دی ہدایت واسطے آیا میں لوکاں نورائے راستے لان واسطے آیا لوگاں نو قتل کرن واسطے نہیں آیا اور انہوں پتا نہیں سی کہ میں کونہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مضبوط کی تے اسلام دنیا تے غالب آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا ہونا ہے اٹنا دا کار ہوئے یہاں والاں دے گچھ یہاں دا کار ہوئے مدر چھوڑنا جاں خیمہ بھی کیوں نہیں دا اللہ پاک نے اسلام نو ادھے بیچ بھی داخل کر دے اسلام پوری دنیا تے غالب ہوئے گا اور ایک وقت او بھی سی جدو مسلمان نے دیا حکومت حکومت سی اور چاروں اطراف اللہ تعالیٰ دی رحمت بسیا کر دی سی مسلمان اپنیاں عملہ دی ویعتو اپنیاں کمہ دی ویعتو اپنیاں انہاں حرکتان دی ویعتو اج اس نتیجے تے پہنچ چکے نے کہ چاروں اطراف کافر اینا تے اسرہ ٹوٹے ہوئے نے اسرہ اینا تے حملہ آور ہوئے نے اسرہ اینا نو زلیل کر دے پہنے جس سب پکھا پیڑیا کہ اسے ریور دے اندر آکے تو انہاں بخریہ نوچیر فار کر جانتا ہے باہر کیا اللہ پاک فرما دے رہے کے سونے آ اسی اینا تے زمین تنگ کر دے جا رہے ہیں واللہ یحکمو جیڑا رب فیصلہ کر دا ہے لا مؤکبال حکم ہی اللہ دے فیصلے دی کوئی بندہ نظر سانی نہیں کر سکتا ہے کس اچھ انی طاقت ہے ہی نہیں جیڑا فیصلہ رب کر داوے ایک مثال ہے کہ بندہ بمار ہو گیا اگر رب شفاہ نہیں دے رہا لے وہاں دو انہوں جہنے مرجی دوائیاں اوہ دے اپریشن کرو مہنگے اوہ دے خرچے کرو دنیا پر دی ہر میڈیسن دے دو انہوں شفاہ نہیں دے ساتھ انہوں صحت نہیں ملے گی جب تک اللہ نہ جائے گا تو دنیا اللہ والے تیان نہیں کر دی بلکہ اسباب والے تیان کر دی اللہ کے ادنے جو فیصلہ اللہ کر دیں نظر سانی کرنے والا کوئی نہیں وہاں سریعہ حساب اور وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے اللہ پاک نے اپنی طاقت قدرت دست دیتی اور سارے معاملات راب نے کھول کے ساڑے سامنے کر دیتے ہیں کہ زندگی کس طریقے نہ گزارنی ہے اور سارا قرآن پاک دی آیات جڑھانا جنہیں ایسی پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے اندر صرف اے ہوئی چیز ہے اللہ پاک بار بار اپنی طاقت بار بار اپنی قدرت بار بار اپنی حکمت یہاں باتاں کر دینے جنہیں سمجھنا جنہیں عمل کرنا ساڑے واسطے نجاتہ سباب پہ اللہ پاک سنہوں نے ایک عمال کرن دی توفیق عطا فرم اللہم بارک علی محمد علی محمد کے ماں بارکتا علی ابراہیم علی آل ابراہیم علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنازاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ منفعنا بمعلمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم لا سہلا الا ما جعلتہو سہلا وانتا تجعل الحزن ازا شہت سہلا سبحان ربکا رب العزت اما یسفون وسلام من علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين